اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے اس مزیدار سی تھن میں گرمہ گرم دال کی کچوری کھانے کا آپ کا دل ہے تو پھر آج کی رسپی آپ نے مس نہیں کرنی ہے کیونکہ آج ہم بنائیں گے مزیدار دال کی کچوری وہ بھی آسان میتھڈ کے ساتھ بغیر خود کو تھکائے بغیر بیلن کے آسان سی کچوری آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں جس کو کوکنگ نہیں آتی اس کے لیے بھی یہ رسپی بہت ہی آسان ہونے والی ہے اور ساتھ میں ہم بنائیں گے مزیدار آلو کی ترکاری تو رسپی آپ نے مس نہیں کرنی ہے اینڈ تک دیکھنی ہے رسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں دال کی کچوری تو اس کے لیے میں پہن چاہیے ہوگا اور ایک کپ میرے پاس مون کی دال ہے اور مون کی دال کو میں نے دو تین گھنٹے پہلے بھگنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ابھی میں نے اس کو دھوکے ساف کر لیا ہے میں نے مون کی دال لیا ہے آپ اس کے ساتھ مسور کی دال بھی مکس کر سکتے ہیں یا پھر چنی کی دال بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو دال پسند ہو آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں ایک کپ یہ پورا ایک کپ ہی بھر کے ہم ڈالیں گے پانی کا اور اس میں کچھ مسالے جائیں گے اس میں جائے گا 1 ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں 1 ٹی سپون زیرا پاودر اور 1 ٹی سپون لال مرچی پاودر ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں آنچ ہلکی کر دیں گے ہلکی آنچ پہ میں اس کو تقریبا 5 سے 6 منٹ کے لیے پکنے کے لیے یہ رکھ دیتی ہوں جب تک دال بہترین سی گل نہیں جاتی ہے تو یہ دیکھیں تقریبا 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں پانی اس کا مکمل طور پر ڈرائی ہو چکا ہے پانی آپ نے مکمل ڈرائی کرنا ہے اور دال ہماری یہاں پر ڈرائی کرنا ہے اور دال ہماری یہاں پر ڈرائی کرنا ہے اب میں اس کو چمچ کی مدد سے میش کر لوں گی اچھا دال گیلی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی دال کا مکسٹر تھوڑا سا گیلہ ہے تو آپ نے 1 ٹیبل سپون یا پھر 2 ٹیبل سپون اس پوائنٹ پر بیسن ڈال لینا ہے تاکہ آپ کا مکسٹر ڈرائی ڈرائی بنے اگر یہ گیلہ ہوگا تو بھی آپ کی کچوری خستہ نہیں بنے گی اب دیکھیں مکسٹر تھنڈا ہو چکا ہے اب کام کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے میں یہاں پر کیا کرنے والی ہوں اس مکسٹر کے چھوٹے چھوٹے سے بنا لوں گی بالز کا کام ختم ہے اس کو سائٹ پر رکھیں گے اب ہم مزیدار آلو کی ترکاری بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں پین چاہیے ہوگا دوبارہ سے اور اس میں میں 3 سے 4 ٹیبل سپون کے برابر ڈالوں گی آئل اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ اور لیسن ادرک کے پیسٹ کو ہم فرائی کریں گے ہلکا سے اس پہ کلر آنے دیں گے اور اس کے بعد میں ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر اور دو ہری مرچیں کاٹ کے اس میں ڈالوں گی اور یہاں پہ اس کو اچھا سا مکس کر دیتے ہیں تاکہ لیسن ادرک پہ مزید کلر نہ آئے ٹھیک ہے اب آنچ کو ہلکا کر دیں گے اور اس میں مسالے ڈالیں گے مسالے کیا کہ جائیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچی پاودر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے کلونجی اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرا اور ون فو ٹی سپون حلدی میں نے اس میں ہری مرچیں بھی ڈال لی ہیں تو اس وجہ سے میں نے مرچیں تھوڑی سی کم رکھی ہیں باقی اگر آپ چاہیں تو اپنے حساب سے مرچیں کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کو اچھا سا بھونیں گے مسالے کو ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تقریباً آدھا کپ جتنا میں اس میں پانی ڈالوں گی تھوڑا سا ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اب ہلکی آنچ پہ میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک یہ ٹیمارٹر اچھے سے گل نہیں جاتے ہیں تو بس اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں اب دیکھیں ٹیمارٹر یہاں پہ گل چکے ہیں اور میں اب کیا کروں گی اس طرح سے چمس کی مدد سے یہ جو ٹیمارٹر ہیں ان کو میش کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آلو دو میڈیم سائز کے بوائل کیے ہوئے میں اس میں ڈالوں گی آلو کو اور آنچ کو یہاں پہ ہم نے ہلکا ہی رکھا ہوا ہے اب ہلکی آنچ پہ میں ان مسالوں کے ساتھ آلو کو بھونوں گی بھی اور ساتھ ساتھ اس طرح سے چمس کی مدد سے ان کو توڑتی بھی جاؤں گی ہم نے بھونائی بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو میش بھی کرتے جائیں اس طرح سے آلو مسالے کے ساتھ بھون بھی جائیں گے اور اچھے سے میش بھی ہو جائیں گے تو ہم نے بلکل میش نہیں کرنا ہے چھوٹے چھوٹے سے چنگس اس میں ہونے چاہیے تب ہی پھر ترکاری مزیدار سی لگتی ہے تو یہ دیکھیں پس اس طریقے سے میں اس کو ہلکا سا توڑوں گی بہت زیادہ میں اس کو یہاں پہ نہیں توڑنے والی تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھا چٹپٹا سا ہمارا آلو کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال ڈال دوں گی جو ہم نے نکالی تھی اس کے علاوہ ون ٹی سپون میں کٹا ہوا دھنیا اس پوائنٹ پہ ڈالوں گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے تاکہ یہ دال اس میں اچھی سی مکس ہو جائے ٹھیک ہے دھنیا کٹا ہوا میں اینڈ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ آخر میں جو دھنیا کٹے ہوا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے ترکاری میں تو اس کو اچھا سا ہم نے یہاں پہ کرنا ہے مکس ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس میں گریوی کے لئے ڈالنا ہے پانی تو تقریباً ایک کپ جتنا میں اس میں ڈالوں گی پانی کا یا پھر آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہو اسے صاحب سے آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہمیں اچھی سی کھٹاسٹ آئیے تو ون ٹی سپون میں اس میں املی ڈال رہی ہوں بیچ سمیتی میں اس میں ڈالوں گی عمومن بزار والے اچار ڈالتے ہیں میں بھی ڈالتی ہوں لیکن آج میں اس میں املی ڈال رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے آپ بھی ڈال کے دیکھئے گا اور اس کو مکس کریں گے ہلکی آج پہ دو سے تین منٹ ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ ہماری مزیدار ترکاری تیار ہے یہ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا سا ٹیکسچر آ گیا ہے اور بڑی مزیدار ہماری ماشاءاللہ سے یہاں پہ ترکاری وہ بھی تیار ہے آلو کی اور اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے ہرا دھنیا جو کہ بزار والے نہیں ڈالتے ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے مکس کریں گے اور یہ جی گرما گرم ہماری چٹپٹی آلو کی ترکاری تیار ہے یہ ترکاری اتنی مزیدار بنتی ہے کہ یقین کریں آپ کو بزار والی کچوری کے ساتھ ایسی ترکاری نہیں ملنے والی ہے تو اب ہم اس کو نکالیں گے بال میں تو یہ جی گرما گرم ہماری مزیدار چٹپٹی آلو کی ترکاری یہاں پہ تیار ہے دیکھیں ترکاری مزیدار ہوگی تو پھر کچوری کا مزہ اور ڈبل ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے اس کا کام ختم ہوا ہے ترکاری تیار ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم کچوری کا ڈو تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے میدہ تو تقریباً دو کپ میں یہاں پہ لوں گی میدہ اب دیکھیں اگر آپ کو کچوری کو خستہ رکھنا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سوجی اس سے ہماری کچوری اچھی خستہ بنے گی اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ڈالوں گی کٹے ہوا زیرے کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ون فور ٹی سپون اجوائن اجوائن ایک تو بادی پن کے لئے بہت بہترین ہوتی ہے اور دوسرا کچوری میں بڑا اچھا ٹیسٹ لے کر آتی ہے تو بس اس طریقے سے ہاتھ سے مسل کر ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ کچوری کو خستہ کرنے کے لئے میں اس میں ون اڈ ہاف ٹیبل سپون گھی ڈال رہی ہوں آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی سے تھوڑا سا اچھا خستہ پنائے گا کچوری میں اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی سی مکس ہو جائیں آٹے کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اس طریقے سے اچھا سا مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا پانی تقریباً ایک کپ میں نیم گرم پانی لے رہی ہوں سردیاں ہیں تو ہم نیم گرم پانی سے اس کو گون دیں گے تاکہ ہماری کچوری اچھی خستہ بنے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم نے تھوڑا سخت سا آٹا گوننا ہے جیسے ہم پراتو کے لیے تھوڑا نرم رکھتے ہیں لیکن کچوری کے لیے ہم آٹا تھوڑا سخت رکھیں گے تب ہی یہ خستہ بنے گی تو اس طریقے سے ہم نے اس کو گوننا ہے ایک کپ میں نے پانی کا لیا تھا تو تقریباً پورا پانی اس میں یوز ہوا ہے ٹھیک ہے تو بس ہم اس کو اچھا سا یہاں پہ گون دیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور آئل لگانے کے بعد تقریباً اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہے ہم اس کو کور کر دیں گے اس کو چھوڑ دیں تاکہ اچھا سا یہ آٹا ہمارا نرم بھی ہو جائے سیٹ بھی ہو جائے تو پندرہ منٹ کے بعد یہاں پہ جی دھکن ہٹائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں آٹا ہمارا نرم بھی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ اچھا سا جو ہے وہ سیٹ بھی ہو چکا ہے اب اس میں چپ چپا پن جو ایک آٹے میں ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو بس اس کو ایک منٹ کے لیے دوبارہ سے گوننے تاکہ جو ایک میدے میں کھچاؤ ہوتا ہے وہ اس میں ختم ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو گوننا ہے اور یہاں پہ یہ جی آٹا ہمارا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے کچوری کا دو تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے پورشن کر لیں گے تو یہاں پہ ہم چھوڑی کی مدد سے اس طریقے سے کٹیں گے تو دو کپ میدے سے تقریباً آپ کی دس سے بارہ پوریاں آرام سے بن جائیں گی ٹھیک ہے میں ویسے بارہ بنا رہی ہوں ویسے یہ تیرہ چودہ بھی آرام سے بن جائیں گی اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے پیڑے بنانے ہیں جتنا بھی دو ہے ان سب کے ہم پیڑے تیار کر رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے پیڑے ہمارے پاس تیار ہو کر آگے ہیں ان کو ہم یہاں پہ سائٹ پہ رکھیں گے اوپر سے میں نے گیلے کپڑے سے کور کر دیا ہے باقی کے پیڑوں کو اور یہ والا پیڑا ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس طرح سے پھیلا لینا ہے بیلن کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے آرام سے آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے بیچ میں یہ جو ہم نے ڈال کا بال دیار کر کے ہم نے شروع میں رکھے تھے یہ آپ نے رکھنا ہے دیکھیں کام کو ہم نے یہاں پہ آسان کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس کی پوٹلی بنا لینی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جس طریقے سے آپ مومن پراتھے بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کی پوٹلی بنائیں گے یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ہم نے تھوڑا سا دبانا ہے اور اوپر کا جو ایکسٹرا ہے اس کو آپ گھما دیں گے تو یہ خود ہی نکل آئے گا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کچوری پھٹے گی نہیں اور اس میں ایک جو بل نظر آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا اس کے بعد آپ نے دونوں ہتھیلیوں کی مدد سے اس کو دبا کے اس کا سائز بڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے بیلن سے بیلنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں ہتھیلیوں کی مدد سے بس آپ نے دبانا ہے تو اس کا سائز بڑا ہو جائے گا ایک کچوری کا سائز جو ہے ایک ہتھیلی کے برابر ہی ہوتا ہے اس سے بڑا نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے ساری کچوریاں تیار کر لی ہیں تو یہ بہت آسان میتھڈ ہے اور ایزی سے آپ کی کچوریاں تیار ہو جائیں گی اب دوسری طرف کچوریوں کو فرائی کرنے کے لیے میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا جو ہے وہ میدے کا ٹکڑا ڈال کے دیکھ رہی ہوں دیکھیں یہ اوپر کی طرف اُبھرا نہیں ہے یہ دیر سے اُبھرا ہے اس کا مطلب ہے کہ آئل کو ابھی تھوڑا سا مزید اور گرم ہونے دینا ہے تو تھوڑا سا اور گرم ہونے دیتے ہیں جب آئل گرم ہو جائے گا تو آنچ کو لو ٹو میڈیم پہ رکھیں گے اور کچوری ہم اس میں ڈال دیں گے جب تھوڑی دیکھ کے بعد کیا ہوگا کہ کچوری اُبھر کر اُبھر کی طرف آ جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے جب کچوری اس طریقے سے تیارنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اب آپ نے آنچ کو میڈیم کرنا ہے اور میڈیم آنچ پہ ہم نے کچوری کو فرائی کرنا ہے اس وقت تک جب تک دونوں طرف سے اچھا سا کلر نہیں آ جاتا آنچ آپ نے تیز نہیں رکھنی ہے ورنہ کچوری جل جائے گی اور ہلکی آنچ نہیں رکھیں گے ورنہ پھر کچوری ہماری آئلی بنے گی آرام سے میڈیم آنچ پہ اس کو فرائی ہونے دیں کلر آنے دیں جل بازی نہیں کرنی ہے میڈیم آنچ پہ دونوں طرف سے کلر آئے گا اس کے بعد آپ نے نکال لینی ہے کیونکہ اگر تیز آنچ ہوگی اوپر سے کلر تو آ جائے گا لیکن آپ کی جو کچوریاں ہیں وہ خستہ نہیں بنیں گی تو آپ نے آرام سے میڈیم آنچ پہ اس کو فرائی ہونے دیں دو سے تین منٹ کے بعد یہ زبردست کچوری ہماری تیار ہے اور ابھی میں آپ کو دکھا دے رہی ہوں کہ یہ اتنی کرسپی ہونی چاہیے دیکھ رہے ہیں یہ جی زبردست ہماری کچوری یہاں پہ تیار ہے اور ساتھ میں جی گرما گرم یہ جو ہم نے آلو کی ترکاری تیار کی تھی یہ بھی تیار ہے تو جی اگر آپ کا آج کچوری کھانے کا من ہے وہ بھی اتنی کرسپی یہ دیکھ رہے ہیں کتی زبردست ہماری ماشاءاللہ سے یہاں پہ کچوریاں تیار ہوئی ہیں یہ کچوریاں آپ کو بزار میں نہیں ملے گی تو بہت آسان میتھٹ کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ آج کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اندر دیکھیں پوری کچوری میں آپ کو دال ہی دال ملے گی یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس فرمائش بھی تھی کہ دال والی کچوری بنانا سکھائیں تو یہ جی آپ کی فرمائش پہ آج دال والی کچوری تیار ہے اور ساتھ میں جی بہت ہی مزیدار قسم کی چٹ پٹی ترکاری تو یہ آپ مزیدار سی ترکاری والی کچوری گھر پر بنائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی